اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرات قلبا وجہك السماع فلنولینک قبلتا تروہا فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا يَعْمَلُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمُ الحمدللہ یہ آج کی آخری آیت پیش کی جا رہی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ قد نراہ ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار آپ کے چہرے کا پھرنا وجہ کا یعنی آپ کے چہرے کا اس سماعے آسوان کی طرف فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً ترزاہا اس قبلے کی طرف جس سے آپ پسند کرتے ہیں فَوَلْ لِي پَسَابْ پھیر لے وجہ کا اپنا مو شطر المسجد الحرام مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف وحیثو ماں اور جہاں کہیں کنتم آپ ہیں فَوَلُّوْ تو پھیر لیا کریں وجوحکم اپنے مو کو شط رہو اسی طرف وَإِنَّا وَبِشَكَ اللَّذِينَ جِنْهُوتُ الْكِتَابَ کتاب دی گئی ہے لَيْعَلِمُونَا وہ ضرور جانتے ہیں نہو کہ یہ الحق حق ہے میرے رب بہیم رب کی طرف سے ان کا رب اس بات کو جانتا ہے وَمَا اور نَحِمْ وَمَا اللَّهُ اور نَحِمْ ہے اللَّهَ بِغَافِلٍ بِخَبَرٍ اما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں یہودی مسلمانوں پر یہ تنز کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں تم ہمارے قبلے کی طرف روح کرتے ہو لہذا ہمارا مذہبی اصل مذہب ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بار بار آسمان کی طرف روح کرتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے اس تانے کا کوئی جواب نازل ہو چنانچہ ایک دن نماز زہر کے دوران جبرایل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس سے قابل کی طرف پھیر دیا ساتھی مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا رخ بدلہ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی چنانچہ بیت المقدس مدینے کی شمال میں اور قابع جروب میں ہے اس لیے امام اور مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفے نیسے سے مرتب کرنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے یسلی الالقبلتائن نسل ابراہیمی علیہ السلام کی طرف امامت کی منتقلی اور یہودیوں کے تانوں کے بیشنر ضروری تھا کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے چنانچہ سورہ زہا میں اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرَوْا سورہ 93 زہا کی آیت نمبر پانچ اور انقریب آپ کو اتنا عطا فرمایا رہا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پرودگار آپ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے دوسری بات یہ کہ تحویل قبلہ مسلمانوں کے تحذیبی تخشص تشخص کی علامت ہے ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو نیجل بلاغہ میں حکمت نمبر بیاسی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایسی پانچ باتوں کے ہدایت کرتا ہوں کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز حقا آؤ تو وہ اس قابل ہوں گی نمبر ایک تمہیں سے کوئی شخص اللہ کی سوا کسی سے امید نہ رکھے نمبر دو اس کے گناہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے یہ آخر تک امام علی علیہ السلام کی حکمت ہے غرر الحکم میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ رکھو اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو کیونکہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور اس امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ